بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آپ پہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم راہ صاحب میں تانوں پہلے بھی فون کیتا سیا ہے اور میں بڑی ٹرائی کر دی کسی برا فون نہیں ٹھان دے پلیس میرا فون چکلو اور میں بڑی ٹرائی کرنا چاہتی ہے میں سات دن سورہ رحمان میں ماشاء اللہ پڑی ہے میں بہترین محسوس کرنی ہے لیکن جو میرا مین مسئلہ سی بیماری ہیں میرے شوکر بیمار بچے بیمار بچے میرے لکھری میکنینکل انجینیر ہیں میرے بیٹا میرا مطان پہلے دیسے سے بڑی بیوٹی میری ڈاٹوز ریشتے ہیں نا ڈاٹوز آب ان میں مسئلہ ہے کہ تا ریشتہ نہیں ہو رہا درموٹالوجس ڈوٹی ہے میری خدا رو بھی دعا کر دو تاکہ میرے بچے انجین رشتے اچھی جواں پڑی ہے میں سات دن جیتاڑے طریقہ کار دسیو طریقہ کار بنا ربوں پڑی ہے سورہ رحمان یہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے سن لی ہے سورہ رحمان اللہ آپ کی بات بھی سنیں عجیب بے بسی ہے کہ گھر میں ہی پلوائری یہ اور گھر میں ڈرموٹالوجس سکن سپیشلسٹ ہے ٹھیک نہیں کر سکتا اصل میں کسی نے میرے سے آج سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ آپ کا فون میں اس لیے نہیں سن پاتا کہ میں جو آپ کو بات بتانی تھی بتا چکا ہوں میرے اختیار میں تو اور کچھ نہیں ہے یہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا جان کے فون نہیں سنتا میں سارا دن فون سنتا بھی ہوں لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات ہوتی ہے کہ جب آپ فون کرتی ہیں یا میں کسی اور کال پہ ہوتا ہوں یا سن نہیں پاس شکتا کسی کام میں بیزی ہوتا ہوں کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں دعا سیشن کر رہا ہوں میرے فون سننے کا بھی فیصلہ کوئی اور ہی کرنا ہے میرے اختیار میں نہیں ہوتا یہ بہت سے فون ایسے ہیں جو میں سننا ہی نہیں چاہتا اور کئی کی گھنٹے میں جو سننے پڑتے ہیں بہت سے فون ایسے ہیں جو میں کہتا ہوں یار میں اس کو فون ہی کر دوں میرے اپنے پیارے دوست جو ہیں میرے یا میرے بچپن کے ساتھی یا جن لوگوں کے میرے پر احسان ہیں یا میرے ریلیٹیوز بہت قریبی عزیز رشتہ دار آج بھی میرے انتہائی کلوز کزن تھے والا کے پاس سے لگے ہیں ان کے بیٹے کا بھلی میں ساری فیملی ادھر گئی ہوئی ہے میں ادھر آئے وہاں کل وہ بیٹا کہہ بھی رہا تھا کہ آپ نے کل ضرور آنا میں کہا بیٹا کل دوار سیشن ہے تو اس نے کہا آپ لیٹ چلے جائیے گا بہرحال میں اسے کہا اچھا میں دیکھوں گا لیکن وعدہ نہیں کر رہا تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں جہاں تک آپ کی بات ہے رشتے بیماریاں میں آپ سب لوگوں سے جتنے آپ اس ملک میں تو سپیشلی جو مسلمان وہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں میرے سے مل کے بھی میرے ساتھ باتے کر کے بھی ادھر بیٹھ کے بھی لوگوں کا مسئلہ نہیں آلوتا اور دوسرے ملکوں میں جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ کسی میری ویڈیو سے دیکھ کے یا کسی مریض کے بتانے پر یہی عمل خود کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اپنی ویڈیو بنا کے بیج دیتے ہیں یا وہ بندہ بنا کے ان کی بیج دیتا ہے اس میں آپ لوگوں کے سامنے ہیں نا ساری مثالیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں کے مسلمان یا میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے گوڑے گٹے چونے والے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے یہ سوچنے آپ نے آپ کے سوال کو میں ویسے انہوں نے ٹاپک دے دیا تھا نازک سوال وہ سوال تھا کسی کا نازک حالات شاید آج کا یہ پوسٹر بناتے ہیں کاکے کاکیاں یہ لکھ رہے تھے ہیں کچھ بھی اس پہ ایک صاحب اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے لکھا ہوا تھا نیچے نازک اللہ کی کاکیاں دوڑ گئی ہیں اگر انہیں پتا ہو کاکی کسے کہتے ہیں سو بار سوچیں یہ بات لکھتے ہو کہتے ہو لیکن ہمارے لئے یہ تماشا ہے اچھی ہر انسان جب بولتا ہے وہ اپنے ذرف کے مطابق بولتا ہے انہوں نے لکھتیا تھا نازک حالات یہ جوبی تھے لیکن سوال وہ اس سے ریلیٹڈ تھا کسی نے کہا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں فیرون فیرون سے میں بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں فیرون تو غرق ہو گیا افو ہے اور آپ کس کو فیرون کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں ہم سب لوگ یہ جتنے آپ لوگ پریشان ہیں کسی بھی مسائل سے ہم سب میں خود بھی پریشان ہو سکتا ہے یہ مسائل میرے ہوں ایک تو ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے یہ ہم سب کو پتہ ہے ہم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اس کے جو نتائج آتے ہیں کئی بار وہ ہماری نسل بھی آگے سے بھگت بھی ہوتی ہے یا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں بار بار آپ نے دیکھ پی رہی ہے پیشنٹ سے میں نے تیس سال ڈاکٹری کر کے زیادہ طرح ناقابلے علاج امراض جنہیں ہیلوپیتی میں کہتے ہیں اس کے مریضوں کو اللہ نے جتنی اجازت دی اگر کچھ ملے بھی جنہوں نے بات کو مانا انہیں سائیڈ پر کر کے سب کے سامنے کوشش کی شرمیدہ نہ کروں یا اشارے میں سمجھایا یا یہاں سے یہ ٹھیک کر لے یہ مسئلہ جو تجھے ہم ایلوپیت کہہ رہے ہیں پوچھ نہیں ہو سکتا یہ ہو جائے گا تمہیں جادوگر کہہ رہے ہیں تمہارے پر جادو ہوا ہے ستارے والے کہہ رہے ہیں بڑا سخت حساب ہے ساڑھ ستی ہے پتری کیڑی پتی ہے سارا کچھ اس ساری مسائل جو ہم ساروں کو گھیر لیتے ہیں ہم اس دنیا میں کرنے کیا ہیں ہم ہر بندہ اپنے آپ سے اگر یہ سوچے پوچھے فیرونیت جو ہے نا یہ ایک سوچ کا نام فیرون جو ہے نا وہ سمجھتے آپ نے آپ کو یہ کہتا ہے اگر میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے نعوذ بللہ میں ہی خدا ہوں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے آئی ویش وہ سوال لکھا ہوا تھا وائس کلپ میں ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا لمبا چونکہ بہت تھا میرے سے خود ہی آنسل میں نے کہا میں آپ لوگوں کرنے ان صاحب کا کیا آپ سو کالڈ مسلمانوں کو فیرون کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے آپ خود ہی لکھ رہے ہیں سو کالڈ آپ نے ملک کا نام رکھ لی ہے اسلامی جمعوریہ آپ کا ایک کرتا دھرتا سینئر بندہ ایک بیسٹ یونیورسٹی میں لاہور کی جا کے کہتا ہے اوہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ چودہ سو سال پرانی باتیں کرتا ہے نعوذ بللہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک کرتا دھرتا آفیس کرتا اس وقت ریسنڈی میں نے ایک اور صاحب سنا اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے ایک دو دن پہلے کہا کہ ہمارے میک میں کہا کسی مذہب سے کسی پرکے سے کسی پارٹی سے کسی گروہ سے تعلق نہیں یہ بہت دھیان سے بولنے کے لفظ ہوتے ہیں شاید لکھنے والوں کو بہت دھیان کرنا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے آپ جتنی بڑی سیٹ پہ ہوتے ہیں اللہ اتنی قریب آپ کو دیکھ رہا ہوتے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے آج انہوں نے حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی مذہب سے تعلق نہیں میں نے چونکہ اپنے کانوں سے الفاظ سنے میں پریشان ہوا میں نے کہا شاید انہیں کوئی سمجھائے گا شاید اللہ نے انہیں سمجھا دیا تو آج وہ قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہے آج ہی وہ ایک قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہے تھے کہ اللہ نے کئی بار چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پہ بڑے لوگوں پہ مسلط کر دیا فتح دے دی جب آپ کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ مذہب کی کتاب کو بیچ میں کیوں دارے اور اگر آپ کا مذہب کا تعلق ہے اور جہاں یہ دین اسلام کے نام پہ ملکی ہے نام بھی آپ اس کو مانے یہاں جو مجارٹی ہے جو انٹرنیشنل لاؤ ہے اس کے حساب سے بھی جو آپ کی سو کالڈ عبادی ہے آپ نے نام رکھا ہے اسلامی جمہوریت دوسری طرف ہم کہہ رہتے ہیں سارے عوام طاقت کا سرچشم ہے یہ عوام جتنی ہے نا ایک در توانو میں سارے اندر تھے ایک در عوام نہ بانٹ جائے کرو پڑا آپ لوگ سارے وہ کہتے ہیں آپ عوام یہ مغرب کی ایک انتہائی منافقہ نا سی پالیسی ہے عوام جب یہ کہا جاتا ہے نا عوام یا پتہ نہیں ہمارا ترجمہ کرنے والوں نے کی ہے تو ہم سارے ہی فٹا فٹ عام بن جاتے ہیں اور کہنے والے صاحب خاص بن جاتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں میں عوام کا خادم ہوں اللہ دی شان ہے خادم جڑا ہے وہ دی تنخواہ وہ دی یہاں گڑیاں وہ دی یہاں مراد انہوں استثناء آسلے وہ بھی جیدہ بیل دوے یا نہ دوے ٹھیک ہے جنہ دی خدمت فرما رہے ہیں وہ لینچ لاکھتی آٹا لینچ ماتے پھینے ٹھیک ہے وہ چینی آدھا کلو لینے کے لیے بڑا اچھا کل بھائی میرا خالد کہہ رہا تھا مجھے کہتا ہے کہ ہماری سوچ ہی جو ہے نا وہ سخت ہے اس کے لفظ اس نے کہا کہ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے اپروچ ہی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کوئی بارہ بجے پٹرول مہنگا ہو رہے ہیں دس روپے لائن میں لگے ہوں گے آٹھ بجے سے گاڑی رکھی ہوگی انہوں لینٹوزر کیمری آڈی اور یہ لائن میں لگے ہوئے بیسان پیٹرول کیوں بارہ بہن دفاع پٹرول میں گو جائے سبھی کتنا ڈلوال ہو گئے ایک ٹینک کتنا دن چلے گا دو دن اور کتنے گھنٹے لائن میں لگے ہیں بات چیز نہیں ہے پیسو بھی نہیں ہے موچھی بات آپ بچت کر لیے آپ تین گھنٹے لائن میں لگے رہے ہیں دو گھنٹے لگے رہے ہیں اچھا وہاں پیٹرول ختم ہو گیا اور انہوں نے دینا بند کر دیئے وہاں سے نکلے کئی اور جا کے لائن میں لگے یہاں کیا ہو رہا ہے جی یہاں جی ایک صاحب چینی بانٹ میں ہے کتنی کتنی آدھ آدھا کلوں کے پیکٹے ہیں وہاں دھکم پیل میں عورتوں کے کپڑے پھار دیئے ان کے سروں سے بٹے جا رہے ہیں وہ واپس میں لڑ رہی ہیں بندے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اچھا چینی کو لائف سیونگ چیز نہیں ہے کس کے بغیر مر جائے اور کئی بائیک روک کے وہ چینی لینے گترے ہوئے ہو میں مانتا ہوں تانگ آدھ بھی ہے کچھ بوریاں بھی ہیں لیکن اتنی بھی نہیں اگر آپ لوگ یہ جو شور ہے نا دھوالیا ہو جائے یہ جی اس ملک کے پاس صرف تین بلین ڈالر شاید رہ گیا ڈالر ہے یا کپنے ہیں تین ڈالر سی نرب رہ گیا یہ اگر یورپ امریکہ والوں کی آگ سے آپ دیکھیں نا پھر آپ کو سمجھ جائیں گونوں کی کہ وہ آپ سے حران کیتے ہیں آپ سے پریشان یہ ماشاءاللہ تئیس چوبیس کروڑ عبادی کا جو ملک ہے یہ تین ڈالر پر چل ہی نہیں سکتا مہینہ نہیں چل سکتا چل کیسے رہ یہ اکانومی کیسے چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جو گری منی ہے میں نہیں کہتا بلیک اور وائٹ منی ہے وہ جو گری منی ہے تو اتنا سرکولیشن میں پیسہ ہے جو کاروباری از رات بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بس سرکل چالتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ملک کو آپ جائیں ریسٹوران میں چیلنج کرتا ہوں آپ آپ ابھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیں آپ کے یہ پنک بیگوں والے ماشاءاللہ بچے یہ جو ہوم دلیوریوں والے اس وقت بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ سڑکوں کی اوپر ابھی بھی برگر اور بچارے پیزے لے کے لوگوں میں جا رہے ہوں گے کوئی بھوک نہیں لگی ہوئی سکھانے والے ہمیں موڈ ہو گیا نیم نہیں آرہی میں نے کہا میں ڈیلی ڈالی منگا لوں پھر میں غلط ہوں آوز بللہ ملی شیطان اسکت اللہ تو جو بھی گزلتی ہوگی تو ڈیلی ڈالی ہے کہ جو بھی ہے پیزا مجھے یہ کئی ایف سی کف لانا کھا رہے ہو نا اچھا غریب از رات غریب بھی کھا کے سو رہے جو آپ کی اکنومک سیچوئیشن باہر دنیا کے سامنے ہے جتنا انہوں نے آپ کی نوز ٹائٹ کر دی ہے جو آپ نے اپنی کرتوتوں سے اپنا حال کیا ہے آپ لوگوں نے اللہ کی نشانیاں واضح دیکھ کے فیرونیت کی ہے مان نے اس بات ایک بات اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ اس زمین پہ جب آپ آئے تو آپ ایک معاشرے کے طور پر اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کی لاکھ بیعث ہے کہ جی کمبائن فیملی سسٹم کرنا ہے کہ لایدہ کرنا ہے وہ ایک لایدہ بیعث پھر کبھی ہو جائے گی آپ کمبائن میں رہ رہے ہیں یا لایدہ لایدہ رہ رہے ہیں اس کے بھی کوئی اصول ہوتا ہے گھر کا بڑا اگر اببہ ہوتا ہے یا مرد ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اچانک وہ نکرانی کو چھیڑتا واشروہ میں پکڑا جائے تو ماں انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے پورا کا پورا وہاں پہ نیب آ جاتی ہے پیچھے ٹیلی فون کھڑک جاتے ہیں پوکیوں کو چاچیوں کو تائیوں کو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہا تھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ ابا گئی رہے ہیں یہ دوسری شادی تیسری کرنی ہے پھڑا پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا ہے کمانین ہوتے ہیں اسی طرح امام حضور اگر کوئی غلط کام کر رہی ہیں اس ویدہ پڑا پڑتا ہے بچوں کو تو پہلے ہی بیچاروں کو میں ان کے ساتھ ہوں ان کے اوپر تو پہلے ہی اتنی چیک انڈ بیلنس ہوتے ہیں کدھر جا رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو کیوں آ رہے ہو یہ کیا کیا کیوں کیا اسی طرح اس ملک میں بھی آپ اوپر جاتے جائیں میں آج فیرونوں سے مخاطب ہوں اس ملک کے جو بھی کرتا دھرتا ہو سارے ہی سیاستدان لیڈران ریاستدان جنہیں آپ شاید اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں میں ریاستدان کہتے ہوں جو ریاست کے ملک آپ میں آپ سمجھے یا ہیں بھی جاج صاحبان وکیل صاحبان جرنیل صاحبان جو بھی ہیں ساری ڈاکٹر صاحبان بھی اور عوام جنہیں کہتے ہیں وہ بھی بچارے ہیں عوام بگتے کون یہ سبھی لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ نے جنہیں نبی بیٹھے وہ کبھی غریبوں کی بستیوں کچھی بستیوں کی طرف نہیں بیٹھے وہ ہمیشہ اس ملک کے کرتا دھرتا الیٹ کراس کی طرف گئے وہ وہاں کے کرتا دھرتاوں کو جگاتے دیا کہ یہ تم کفر کر رہے ہو اور کفر کے بعد ظلم کر رہے ہو کفر سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے پھر ظلم اُڑ جاؤ جاغو اور اگر نہیں تم صدرتے اور سرکشی پہ آتے ہو واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ یا تو تباہ کر دیتا تھا اگر اللہ سے جنگ کرتے تھے یا اللہ کے بندے سے زیادتی کرتے تھے بہت ڈھیل دینے کے بعد اور یا پھر انہیں بدل لیتا تھا ان سے جو ان سے بہتر ہو منگولوں کی ممثال دیتا ہوتا ہوں وہیں ڈر بھی آتا دوگرل ڈرامے میں تو آپ کو منگول ظالم بھی نظر آئے ہیں اور تھے بھی بڑے ظالم اور ویلن کے طور پر نظر آئے ہیں چنگیز خان جو تھا اس کی کہانی میں نے پہلے بھی سنائی بھی ہے اور آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی بھی ہے انہیں پتا بھی ہے کہ وہ خود ایک ڈرپوکس آدمی تھا اور منگولیہ اسے ڈرک بری آزم کہتے تھے وہاں پہ جنگلوں میں وہ لوگ رہتے تھے کچھی بھیڑ کھاتے تھے گھوڑے وہاں پہ بے انتہا اوارہ کتوں سے زیادہ تھے ٹھیک ہے نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی نظموں نہ سکتا بیچ میں ڈاکو ہوتے تھے یہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور تھوڑے سے ڈاکووں کا جتھا تھا لیکن وہ مسلح تھا وہ کبھی بھی آکے کسی بھی گھوڑ کو لوٹ لیتے تھے کسی کافلے کو لوٹ لیتے تھے ان میں آپس میں کوئی تفاق ہی نہیں تھا لوگوں کوئی رول آف لائی نہیں تھا لوگ لوٹ جاتے تھے روتے پیٹ جاتے تھے پھر اپنا کام دوسرے اس کو لوٹا ہوا دیکھ رہے ہوتے تھے جو لوٹا ہے کہ کونسا مجھے لوٹا ہے یہ برات لے کے اپنی بیوی لے کے واپس آ رہا تھا جب ڈاکو نے اس کو لوٹا اور اس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی یا اس کو قبضہ کیا یہ اپنا گھوڑا لے کے بھاگ گیا جب یہ گھوڑا لے کے بھگاتا گیا تو یہ اتنا ڈر گیا ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ڈاکو آ بھی رہے ہیں یہ ایک پہاڑ پہ جب چڑ گیا اور آگے پہاڑ کے آگے دریاء یا سکھ تھا وہاں اس کو رکنا پڑا اور اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ڈاکو آب مجھے مار دے گا میلوں دور کو ڈاکو ہی نہیں تھا وہ اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا یا ڈپریشن میں گیا بیٹھ کے وہاں سوچتا رہا کہ میں مرد ہوں مجھے اس عورت کو بچانا چاہیے تھا وہ لڑ رہی تھی چاہے اپنی عزت بچانے کے یہ کچھ مجھے وہاں کھڑا ہونا تھا میں یہ کیا جان بچا کے لیے اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور ہم کافلے میں بہت زیادہ تھے ہم عوام بہت زیادہ تھی یہ خاص بہت تھوڑے سے تھے اب وہاں سے وہ بندہ واپس آتا ہے اور وہ گاؤں گاؤں کریا کریا سارے منگولوں کو کٹھا کرتا ہے دریا کے کنارے اور وہاں تقریر کرتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں اور یہ تھوڑے سے ڈاکوں کا گروہ ہے کچے دا یا پکے دا جو بھی انہوں نے زمانیشمی ترم میں ہی ہی حضور دی ہوئے گی ہی 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 نہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی پیسی آئندہ یہاں پہ کوئی کسی کی بھراپ نہیں لوٹے گا اور نہ یہ جو آکے ہر دوسرے دن آکے لے جاتے ہیں جانور لے جاتے ہیں اور آجو لڑے میرا خلال ایک یا دو دن نہیں لگا اس نے اس پورے علاقے میں سے ڈاکو پارک کری قوم میں یونٹی آگے جگہ آ دیئے اس نے اور اس علاقے سے آگے نکل گئے ایک دھاکو آتے کے در سے آگے بہرحال ایک کافلہ ہے ادھر زیادہ ڈاکو اس سائیڈ سے آتے تھے پتہ چلا وہ ایک سڑک ہے ایک راستہ ہے اس زمانے کی وہ شہرہ ایک ارکرم کہلیں آگے چین سے بھی آگے جانے والی ایرپ کی طرف ایفریقہ کی طرف یورپ کی طرف یہی روٹ ایسی کی لڑائی رہی ہے ابھی بھی ہے چائنہ جو بنانا چاہا رہا ہے اس سائیڈ پہ بھی بڑا ظالم بادشاہ تھا چائنہ میں اور اس سائیڈ پہ مسلمان تھے پتہ دلا کہ چائنہ کا بادشاہ بڑا ظالم ہے لیکن جو کافلے وہاں سے گزرتے تھے اس نے ان سے پوچھا ملنا شروع کیا یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ کون سی دنیا ہے انہیں اپنے علاوہ پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو سب سے خطرناک جگہ تھی یہاں ڈاکو بڑے ہوتے تھے وہاں کہاں چلے گئے ہیں وہ اسے دھوہیں دینا شروع ہو گئے کہ آپ لوگوں نے تو بڑا علاقہ صاف کر دیئے انہیں سے اس نے انفرمیشنز نہیں اگلی اور پچھلے علاقوں کی تم لوگ کدھر سے آتے ہو کدھر جاتے ہو تاجروں نے انہیں بتائے پتہ چلا کہ جو چائنہ کا بادشاہ آگے وہ انڈیا تک آگے جانے کے لیے بہت زیادہ ٹیکس لیتا ہے یا مال لوٹ لیتا ہے ہوتی یہ بھی تو ڈاکی گری ہے پرانے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ اٹھ کے بڑے ملک کا بادشاہ دوسرے ملک پہ جاملا کرتا تھا یہ ابھی بھی آپ کر دیتے ہیں یہ بھی ڈاکہ ہی ہوتا ہے اگر وہ کسی آئیڈیالوجی کے بغیر یا کسی ریل ریزن کے بغیر ہے صرف پیسہ لوٹ مارکی لیے آپ ایراک پہ جہاں امریکہ چڑھتا ہے نہیں جی آپ کے پاس وی ایم ڈی ہے وہ کوئی بھی نہیں نکلتے تو وہ کسی فانسر بھی نہیں دیتے وہاں سے پیل بھی لے جاتے ہیں اس کو محذب دنیا نام کچھ کا کچھ دے کے کچھ کا کچھ کرتی رہتی آپ اس پر بلک ہوتے رہتے ہیں اور نام آپ اسلام تل نعرہ بلان کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں وہ چائنہ کی طرف جانے لگا تھا اس نے کہا کہ میں اس سائیڈ پر ہونے کہ ادھر کے کچھ لوگ بہتر ہیں مسلمان ہیں بڑے اچھے ہیں وہاں اس نے اپنے ایلچی بیجے ننگے لوگ تھے وہ بس ایک بیڑ کی کھال باندھ لیتے تھے اس کے علاوہ وہ ننگے ہوتے ہیں انہوں نے لباس شباس سے کچھ پتا نہیں تھا ننگے گھوڑے کی ننگی کاٹھی کے بغیر ننگی پیٹھ پر سفر کرتے تھے انہیں زین شین کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا جنہوں نے گھرسواری کیا انہیں پتا ہے یہ بہت مشکل کام ہو لمبا عرصہ یا گھوڑا دھڑانا بہت مشکل کام ہے چھالے پڑ جاتا بیٹھنا ہی بہت مشکل اس نے ادھر میسیج بھیجا مسلمانوں کو جناب بڑا موڈرن سٹی بنا تھا میں یہ بات سنا جو کہ ایلچی اس نے بھیجے اور نبی کرنی سسل نے کہا تھا کہ کبھی ایلچی جو ہوتا ہے یا سفیر جو ہوتا ہے یا امبیسیڈر جو ہوتا ہے یا پیغام رسان جو چاہے دشمن کا بھی ہے اس کو نقصان نہیں بچا آپ جہاں بھی ان کے لاؤس کو چھوڑتے ہیں آپ زلیل ہوتے ہیں سادہ سی مثال ہے ابھی پچھلے دنوں میرا دوست بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں کہکا لگایا کھانا کھاتے ہوئے ہڈی اندر فس کی آسپیٹل پہنچنے تک مر گیا کہا گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کرو سمجھایا سرکار یا نہیں ایک ایک بات آپ کو بتائی گئی ہے میسیپس ہو سکتے اسی طرح انہوں نے کہا تھا اب یہ بچارے جب گئے اس کے منگول پیغام کیا لے کے گئے کہ جناب ہم نے علاقہ صاف کر دیا آپ بھی اپنے علاقے کے ڈاکوں کو صاف کریں ان تاجروں کو آپ بھی ہیلپ کریں عوام کی ان سے جائز لیں منافع اور ہم چین کا باتشاہ بہت تنگ کر رہے ہیں بچارے مسافروں کو ہم اس کو پھیٹی لگانے لگیں آپ نے بھی آنا تو آجائیں اس کو بھی سمجھاتے ہیں یہ وہ نظام ہی ایک قائم کر رہے تھے عدل کا صرف انسانیت انہیں کوئی اللہ رسول وہ کہہ نا تُو ہندو بنے گا نا مسلمان بنے تُو انسان دا بچہ تو انسان دا بچہ تو انسان دا بچہ تو انسان ہوگا تو پھر مسلمان ہی ہو مطلب سلامتی پیس جس سے پیس جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے بھی سلامتی والے فیل محسوس محفوظ رہے ادھر بادشاہ صاحب جو تھے انہوں نے بڑا سیف سٹی بنایا ہوا وہ نے کہا یہ کون ننگے آگئے ہیں ہمارے ساتھ پیچا ہمارے سے ڈیلیں مودی صاحب بچہ رہے تردید کر رہے ہیں پاکستانی یا نا ڈیل کرنی کسے نال وہ بادشاہ سلامت جڑے سال ہوئے تھے وہ نے کہا ڈیل تے سال ہو آپ نے مرضی خود مالک ہے شہر اتنا سیف ہے یہ کون ننگے دے ننگے آگئے ہیں توفہ کیا لائے ہو توفہ شوفہ دیکھوئے نہیں میرسی جہا آپ نے آنا ہے تو آگئے اور آپ بھی بندے کے پتر بنے نہیں تو پھر اس نے کیا کیا ایک تین ایلچی شہر تھے دو کی گرنے کٹوائیں تیسرے کے تھال کے اوپر رکھے اوپر کپڑا رکھے گا اپنے بادشاہ ہم دے دو وہ جڑا بادشاہ بڑھے ہیں جب وہ واپس لے کے گیا تو اس کے بعد منگول جو چنگیز خان جمعی ہوئی جنرکہ دے اس نے جب وہ تھال دیکھا تو اس نے کہا ڈجو یہ تو پہلے ادھر جانے اور میں تمہیں بتل لوں گا اسے بہتر ہو اس شہر اتنا سیف تھا اور اس کی اندر انہیں اتنا سٹور کیا ہوا تھا کھانا کوئی ایک سال تک محاصرے میں رہ سکتے اردگر جنگل تھا سارے شہر فصیل بہت چوڑی تھی کسی طرح نہیں تیہا ہو سکی تھی موسم بہت ہی اس علاقے کا شدید سردی اور گرمی بڑھا سردیاں شدید آنے والی تھیں دو تین مہینے تار بادشاہ سلامت نے اندازہ لگایا کہ اگر منگول افلا بھی کریں گے تین مہینے کا سفر کر کے آئیں گے سردیاں آ جانے اس کی ٹیکنیک تھی اس کے پاس گھوڑے بہت زیادہ وہ ہر فوجی کو تین گھوڑے رکھنے پڑتے تھے پکڑ لیتا تھا وہ ایک کے اوپر خود اور اس کا سمان دو خالی گھوڑے ساتھ بان لے ہیں اس نے بھاگنے ساتھ خالی گھوڑے تھا جس کی اوپر بیٹھا ہوا سمان سمیت اس نے بھاگی جانا انہوں نے رکھنا ہی نہیں ہے سپیڈ اس کی تھی وہ تین ماہ کا سفر ڈیڑھ ماہ میں کر لیتے تھے اگلی قوم کو احیران کر دیتے وہ ابھی تیار ہی نہیں ہوتے تھے جہاں سر پہ چڑھتے تھے جہاں پہلا گھوڑا تھک کے گرتا تھا وہاں رکھ کے اسی کو کھانا ہوتا تھا سمان باقی دوسرے گھوڑے پہ رکھا اور اسے بھگا دیا اگر وہ بھی کہیں گر گیا تو وہ زبا کیا اور پیسے پہ زبا تو کیا کرنا ہے بس کھا لینا رکنا نہیں ہے کہ ناشتہ جا کے دشمن کئی کرتے تھے جب ادھر شہر والوں کو پتا چلا کے آگئے ہیں تو انہوں نے شہر شور بند کیا اور آپس میں ہسنا شروع ہو گئے کہ پاگل اب تو برفباری ہونے والی مر جائیں گے اس نے چند دن انظہار کیا بارش یا برفباری شروع ہوئی اسے پتا چلا یہ محصوب خراب ہے اس نے اپنی فوج کو کا ادھر بیٹھے نہیں رہنا سارا درخت کٹو کتنا جنگل باہر تھا پہلے درخت کٹے وہ فصیل کے ساتھ لگا دی یہ اندر بیٹھ کے ہستے رہے کہ یہ ایک گڑا کم کر دے یہ جب ان کی اوپر چڑھ کے آئیں گے پھر تیر ماریں گے سارے چاروں طرف لگا کے آگے لگا دی پورا شہر ادھر جل گیا اس کے بعد نہیں باز آیا وہ بغداد تا قایا اور نیک مسلمانوں فیرونوں کی جو اس وقت اپنے آپ میں یہ مناظرے قرار تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے قوہ شیعہ یا سنی ہے قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے مسلمان صاحبان یہ کر رہے تھے مجدوں میں مناظرے ہو رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر ہمارا علمیہ یہ ہے میں تو نام نہیں لیتا بڑی یونیورسٹی ایک کا تو پیپر آ گیا تھا نا جس میں وہ تھا کہ بہن اور بھائی سو رہے تھے اور وہ اللہ معاف کرے جو بھی بکواس تھی بچوں کو جو کروایا جا رہا ہے یہ ایجنڈا انٹرنیشنل ہے مجھے تو اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی اور کالجز میں خود سٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں فیملیز ماں باپ کو گھر سے نہیں پتا بچہ بچی کہاں جا رہے ہیں کس طرح کپڑوں میں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں نشا ساتھ ہے صحیح اور غلط کی تمیز قتم کی گئی ہے اور جب تیچرز ہی آپ کو کمپیرٹیو ریلیجن اور انیلیسز کی اوپر ہے جیبو غریب سوال دے کے پارٹیز اس طرح کی رکھی جاتی ہے اور پھر الگی بی ٹی کے تو رائٹس کے لیے ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہے ٹرانس جنٹس کے لیے یہ نہیں پیرونوں کے بچوں میں ٹرانس جنٹس ہوں الگی بی ٹی ہے نشے پہ لگ گئے ہیں بجائے اس کے اپنا گریبان پکڑنے کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہمارے ساتھ ہماری نسل یہ اس کو لیگلائز کر پوری دنیا کی ایلیٹ کا یہ آنے بجال کا جو دور اگر آ گیا یہ تو کہا تھا سرکار نے کہ آنے والا ہر دور گراؤ گا اور علماء اس وقت کے بس ترین لوگ وہ علماء لازمی نہیں ہے کہ آپ کے قرآن و عدیث کے کوئی عالمی ہوں گے علم والے جو بھی لوگ ہیں لیکن انہوں ٹٹی پشاب میں مو مار رہے ہیں یا بیویاں آپس میں شیر ہو رہی ہیں یا بہین اور بھائی کی تمیز ختم کر دیئے اور اس سے نیچے آپ کیا جائیں گے جانروں میں بھی یہ تمیز ہوتا ہے اور صرف بات سیکس تک کی نہیں ہے آپ صحیح اور غلط پیسہ منی پھر انصاف جب معاشرے سے اٹھتا ہے might is right یہ جو اکٹھا آپ جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے rights کا جب آپ خیال کرتے ہیں اس میں اگر آپ اللہ کو شامل کر لیں جیسے میاں بیوی میں ادھر بیٹھا ہوں بیوی میری گھر ہے میں یہاں کوئی اس کے ساتھ بہیمانی کر رہا ہوں اس کو نہیں پتایا وہ کرتی ہے ہم دونوں کے اوپر اللہ موجود ہے جو اللہ نے اپنے نبی فائنل بھیجے سرکار دوالم انہوں نے جو توحید کا concept دیا اسی لئے انہوں نے کہا مجھے تم سے شرک کا ڈار نہیں ہے ہاں یہ مال کے چکر میں تم صدیب ہو یہ دنیا کی مادہ پرستی جو ہے اس میں تم نے ایک دوسرے ہی گزنے کاٹی اگر میں اس اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے تو ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو پائے گی اسی طرح اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر میں رزق حلال چاہیے ایرام نہ لے کے آنا میں نے اپنے بچے نہیں سفر پا میں آگے سے اکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ حلال ہی کھم آیا تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا چلو اتنی سی کر سکتے ہیں ایک ڈیبیٹ لیکن آپس میں سب کا ایک دوسرے پر چیک انڈ دلس ریشیا تباہ کیوں ہوا ان کی ایجنسی ایک ایجنسی کیونکہ وہ اپنے فائنل صدر یا گربہ چوک وہ بھی جنگ ان کی چاہتی تھی وہ بھی انہی ایجنسیوں کی انفرمیشن پر ہی شروع ہوئی تھی اور اب جب وہ اس میں فس گئے جو بھی کلکوریشن کی کمی زیادتی گلتی ہوئی جیسے ابھی یوکرین میں بھی ہے گوربہ چوف اگر آیا اور اس میں اس میں کچھ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ایجنسی اتنی طاقتور ہو گئی کہ کسی کو آنسریبل نہیں رہی اور رشیا ڈسنٹیگریٹ ہو یہ جو فیرونیت ہے نا چاہے مذہب کی ہو کہ جو ہم صحیح ہیں نا کوئی بھی نہیں جتنا مجھے صحیح پتہ چل گیا کسی کو نہیں پتا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے منع کیا لیکن ہمارے گھروں میں پہلحال اس question کا میں جو بی بی کا تھا اس کا سوال تھا ہمارے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم ساروں نے اس کو یہ پوچھنا ہے اپنے گریبان پکڑنے اور اپنے آپ سے پوچھنے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم نے یہ قرآن کو بھی چلوں وظیفوں اور اپنے چھو منتر کے لیے کر دی اس پہ عمل نہیں ہوا اور قرآن آپ کے اندر سے آتا ہے آپ کے اندر سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے آواز جب تک زمیر زندہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ نہ کر منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تیرا بچہ تیری فیملی تیرے گھر والے سفر کریں آج تو کسی کے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تیری بیٹی کے ساتھ زیادتی آج تو کسی کے بیٹے کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے چھوٹے بچے کو کر رہا ہے تیرا بچہ کل پر ایکسپلائٹ کر رہا ہے آج تو کسی کی نسل کا حق مار رہا ہے کل تیری نسل کا حق مار رہا ہے اللہ کریم ابھی آپ کوئی سزا نہیں دے رہا اس نے تو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے انسان آپس میں ایک دوسرے کو اسی وقت چاہتے ہیں اور وہ فیصلے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں ملکیل حضرات کو دھوڑتے ہیں وہ اپنا اپنا بدلہ یا حق لینے کی کوشش نہیں شروع کر دیتے ہیں وہ تو یہی پچھاتے ہیں اگر کوئی بھی نہ کسی کا بس چلے آہ تو چلتی ہے آہ تو لگ سکتی ہے آپ آپ بھاگ سکتے ہیں وہاں سے علم القرآن علق الانسان علمه البيان